ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی بہت ہی مزیدار بہت دلیشیس قسم کی ہم نے چکن بریڈ تیار کی ہے کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ وزائی ہوتی رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے چکن بریڈ کس طرح بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہیں خوش حکرم ہوگئے آج جو ریسپی تیار ہو رہی ہے ہماری کچن میں وہ بہت ہی مزیدار ہے بہت زبردست ہے بہت آسانی سے بننے والی ہے اور بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو تو بہت ہی پسند ہے مہمان آ جائیں تو ان کے لیے آپ پہلے سے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی بن سکتی ہے یہ ریسپی اور یقیناً بہت اچھی لگے گی آپ کی ٹیبل پر سجی ہوئی مہمانوں کے سامنے تو اس کو ہم اوون کے بغیر بنائیں گے اور وہ ہے چکن بریڈ چکن بریڈ بن رہی ہے آج اوون کے بغیر بتاؤں گی میں آپ کو جن لوگوں کے گھروں میں اوون نہیں ہے جن کے پاس فورکویسٹ کرتے ہیں کہ پریز ہمیں جو بھی چیز بتائیں اوون کے بغیر بتائیں تو میں آج چکن بریڈ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چار کپ میدہ اور دو ٹی سپون میں نے لے لیا ہے چینی اور دو ٹی سپون ہمارے پاس ہے ڈرائی ایسٹ دو کھانے کے چمچ میں نے پانی لے لیا ہے اور نیم گرم پانی ہے اس میں میں شامل کرتی ہوں چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ڈرائی ایسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ معذرت یہ کہ گلہ بہت زیادہ خراب ہے ان کو آپ نے یہ اس کو جو ہے وہ نیم گرم پانی میں ہی کرنا ہے اس کے لیے اچھا سا پھول جائے گی چینی اسی لیے شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ چینی جو اس کو جو ہے اور نیم گرم پانی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پھولانا شروع کر دیتا ہے خمیر ہمارا ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بہت اچھا سا پھنے مکس کرنا ہے میکس کر کے ہم راب دیتے ہیں سائٹ پہ اب میدے میں ہم شامل کرتے ہیں ایک ٹی سپون نمک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایک انڈا لیں گے اور اس کو پھینٹیں گے اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اوائل آپ میلٹڈ بٹر بھی لے سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر ہم نے جو نمک اور بیکنگ پاورڈر میں لایا ہے مہدے میں اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اور بیچ میں یہاں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور ہم یہاں ڈالیں گے جو ہم نے یسٹ والا جو بنایا تھا مکسچر وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آئل اور انڈے والا مکچر یہ بھی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بہت ہی نرم سی ڈو تیار کرنی ہے جس طرح آٹا ہوتا ہے ہمارا نرم سا بلکل اس طرح ہم نے اس کی نرم سی ڈو بنانی ہے اور اس کے لئے جو ہم نے اس کو گوندنے کے لئے جو پانی استعمال کرنا ہے آپ دودھ سے بھی گوند سکتے ہیں وہ ہم نے نیم گرم لینا ہے نیم گرم سے جلدی رائز ہوتا ہے خمیر جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح میں نے ایک نرم سی ڈو جو ہے وہ تیار کی ہے بلکل اس طرح جس طرح آٹا جو گوندتے ہیں ہم بلکل اسی طرح کی ہے یہ ڈو نرم سی ہے بلکل یہ تیار ہوگی ہے ہماری ڈو ایک باؤل کو ہم نے گریز کر لیا ہے اور ہم یہ ڈو اٹھا کر اپنی ڈو اس میں ڈال لیتے ہیں یہ ہم اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی پھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیں گے کسی پلاسٹک شیٹ سے یا پھر کسی ڈھکن سے کسی گرم کپڑے سے اور اس کو رکھ دیں گے کسی گرم جگہ پر جب تک یہ رائز ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ ڈپینٹ کرتا ہے موسم پر اگر سردی ہے تو اس کو رائز ہونے میں دو سے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور اگر گرمی ہے تو یہ پونے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں بھی یہ رائز ہو سکتا ہے تو چلیے یہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ڈھاک کر جب تک یہ رائز ہوتا ہے پھر ملتی ہوں آپ سے تو جب تک رائز ہوتا ہے ہمارا آٹا ہم تیار کر لیتے ہیں سٹافنگ تو اس کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے آئل لے لیا ہے آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ زیادہ نہیں ڈالنا اور اس میں ڈالوں کی کٹے ہوئی پیاز یہ تقریباً دو دت میڈیم سائز کی کٹے ہوئی پیاز ہے چاپ کر لیا ہے اس میں لائر مانا ہی اور اس کو بس خلقا سا فرائے کریں گے براون می کرنا اس کو تقریباً 3 منٹ بعد اس میں شامل کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک سے دو منٹ چلا لیتے ہیں اچھا جی دو تین منٹ ہم نے اس کو بھی فرائے کر لیا ہے لیسن ادھرک کے پیسٹ کو اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں آدھی چائی کی چمچ ہے چلی فلیکس آدھی چائی کی چمچ ہے پیسا ہوا گرم سالہ ایک چائی کی چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ ہے اور ایک چائی کا چمچ نمک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دیئے تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اب ہم نے یہاں پر کرنا ہے فلیم کو آف اور ہم نے چار کھان کی چمچ کون فلوار اس میں شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فلیم جو ہے ہماری آف ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے اور اس میں میں شامل کرتی ہوں تقریبا ایک کپ کے قریب دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور یاد رکھئے فلیم آف ہی ہونا چاہیے آپ کا کیونکہ لمز پر سکتے ہیں پھر اور اب ہم فلیم کو جو ہے دوبارہ سے آن کر لیں گے کیونکہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا خشک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں اچھی طریقے سے چلا لیں گے اب جی یہ ہو گیا ہمارا ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف 3 گھنٹے بعد آٹا جو ہے وہ زبردست قسم کا رائز ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پھول گیا ہے یہ اب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں اللہ جی آٹا بہت اچھا رائز ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو ایر ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایسے گوند لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا رائز ہوا ہے ہمارا اب ہم اس کے پیس کرتے ہیں اور یاد رکھیں آپ نے اتنا پیس بیلنا ہے جتنا آپ نے جو برتن جس برتن میں آپ بیک کر رہے ہیں اس برتن میں وہ آ جائے اور جتنا برتن اتنا ہو جتنا آپ جس دیشکے میں بیک کر رہے ہیں وہ اس دیشکے میں وہ برتن آ جائے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایک پیڑا ہم نے اس طرح بنا لیا ہے اب ہم اس کو اوول کی شکل میں بیل لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم نے اوول بیلنا ہے تھوڑا سا لمبائی میں اب جی جو سٹافنگ ہم نے بنای تھی وہ ٹھنڈ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو اسی لمبائی کی شیپ میں جو ہے وہ اس سٹافنگ کو رکھیں گے یاد رکھئے کہ اس سٹافنگ کو ٹھنڈا کر کے ہی ڈالنا ہے گرم گرم آپ نے اس سٹافنگ نہیں رکھنی اس میں تھوڑا سا اوپر سے چھوڑ دیں خالی تھوڑا سا نیچے سے چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لگا دیں اس سٹافنگ کو اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تھوڑا سا اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے بند کرنا شروع کرنا ہے ایک سائٹ یہ آئے اور پھر اس طرح اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کیوں کی میں نے دیچ کا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے اس میں ریت ہے اور دیچ کا جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے یہ گنڈہ پھینٹا ہوا ہے اور اس کو ہم اس پر برش کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ اچھا سا پیارا سا کلر ہمیں مل جائے ہم نے انڈہ برش کر دیا ہے اب ہم اس پر ڈال رہے ہیں تھوڑے سے کلونجی کے بیج یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگنے والا ہے اس کے بعد بیک ہونے کے بعد اور اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے تھوڑے سے تل سفید تل جو ہیں یہ بہت ہی کمرشل لک آئے گا اس سے میں نے اس کو دیچکے کے اندر رکھ دیا ہے اور دیچکہ ہم بند کر دیتے ہیں تقریباً 35 سے 45 منٹ ہم نے اس کو پہلے تو ہم نے تقریباً 3 منٹ ہم نے لو کو ہائی رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے لو تو میڈیم کر دینا ہے لو تو میڈیم رکھنا ہے اور 35 سے 45 منٹ ہم نے لگیں گے ہم چیک کر لیں گے تو چلیے انتظار کرتے ہیں منٹ ہو چکے ہیں جی اور میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈھاک دیا تھا تاکہ اس پیم باہر نہ نکلے اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ زبردست بہت تھی زبردست قسم کی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا زبردست آیا ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں رحمد اللہ جی دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے یہ ہماری چکن پرٹ تیار ہوگی ہے اب ہم اس پر مکھن لگا دیتے ہیں گرم گرم پر مکھن لگائیں گے تو یہ اور بھی اچھا لگے گا سوندھی سوندھی سے خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی مکھن لگانے سے یہ نرم ہو جے گی بہت زیادہ اس کا مکھن لگا دیں خود ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اسی طرح میں دوسری بھی تیار کرتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ریسپی کو لائک ضرور کیجئے اور ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہے اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ